سب چھوڑیں سب سے پہلے تو آپ یہ چٹ پٹا موزے دار سا چکن فرائے چیک کریں اس تیکنیک سے اگر آپ چکن فرائے بنا لیتے ہیں نا تو آپ کے ہاتھوں میں ہی ٹوٹتا جائے گا یہ اتنا سافٹ بن کر تیار ہوگا اور چکن کے اندر سے بلڈ آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو خوش رہے آباد رہے جہاں بھی رہے ہیپی رہے اور ہیلدی رہے تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں چکن فرائے تو ہم گھر میں بنا ہی لیتے ہیں مگر کیا ہے فرائے کرتے وقت ہی کوٹنگ اتر جاتی ہے فرائے کرنے کے بعد چکن پانی چھوڑ دیتا ہے یا پھر چکن کے اندر سے بلڈ نکل آتا ہے تو آج کی ریسپی دیکھ لیں آپ کے سارے سوالوں کا جواب اسی ریسپی میں ہے تو چلیں پھر چٹ پٹا سا چکن فرائے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چٹ پٹا کرارا سا بلکو سٹریٹ سٹائل چکن فرائے بنانے کیلئے سب سے پہلے تو لے لیا ہے میں نے چکن اچھا چکن کے کینڈی کا استعمال کر رہی ہوں لیکس کا چکن کا کوئی بھی پاٹا آپ لوگ لے سکتے ہیں مگر چکن کی لیکس زیادہ جوسی بن کر تیار ہوتی ہیں تو چکن کو اگر وزن میں دیکھتے ہیں تو تقریباً یہ ایک کلو کے برابر ہی ہوگا چکن کو اچھے طریقے سے دھو لیں دھونے کے بعد کسی سٹینر میں ڈال کر رکھیں تاکہ اس کا ایکسٹرا پانی نکل جائے چکن بلکل خوشکونا چاہیے چکن پر میں نے گہرے گہرے سے کٹس بھی لگا لیا ہے ایک لیک پر تقریباً تین سے چار گہرے کٹ لگائیں اچھا جی آپ چکن میں ڈالتے ہیں نمک تو ایک کلو چکن کے حساب سے میں ہاف ٹیبل سپون نمک ڈال رہی ہوں ایک چوتھائی کپ کے برابر آپ اس میں ڈال دیں لیون جوس ٹیبل سپون میں دیکھیں تو پانچ سے چھے ٹیبل سپون کے قریب ہوگا تقریباً ڈیٹھ ٹیبل سپون میں اس میں ادرک اور لسن کا فریش پیسٹ بھی ایڈ کروں گی پانچ سے چھے ہری میرچے لیں مکسی جار میں ڈالیں اور ان کا پیسٹ پنا کر شامل کر دیں اس کے علاوہ چکن میں ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل تو تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون یہ کوکنگ آئل ہے چکن میں ایڈ کر دیں چلیں جی اب ساری چیزوں کو چکن میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں میری نیشن میں صرف یہی چیزیں ڈالیں گی جس سے نہ صرف چکن جوسی سوفٹ بن کر تیار ہوگا بلکہ چکن کی سمیل بھی چلی جائے گی انشاءاللہ تو میری نیشن کو اچھے طریقے سے چکن کے پیسز پر لگا دیں اب آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو اسے اوور نائٹ کے لیے رکھیں آپ کو بیسٹ ریزالٹ ملیں گے اگر ٹائم نہیں ہے تو چار سے چھے گھنٹے کے لیے تو آپ چکن کو لازمی میری نیشن کریں میں اسے اوور نائٹ کے لیے رکھ رہی ہوں چلیں جی پوری رات گزرنے کے بعد اب میں نے فلیم کو آن کر لیا ہے ماشاءاللہ سے چکن کا کلر چیک کریں کتنی اچھے طریقے سے میری نیشن ہوا ہے کیونکہ میں نے اس میں لیمن جوس ڈالا تھا چکن کا کلر بلکل وائٹ پڑھ چکا ہے فلیم کو میں نے آن کر لیا ہے اب چکن کو یہاں پر ہم نے سیک لینا ہے وگر نہ ہی تو ہم نے اس میں پانی آئٹ کرنا ہے کیونکہ چکن اپنا ہی پانی چھوڑے گا اور اسی پانی میں چکن تقریباً سکسٹی پرسنٹ تک گل جائے گا انشاءاللہ تو میڈیم ٹو لو فلیم پہ چکن کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں پانچ منٹ کے بعد میں لیڈ اٹھاؤں گی اور چکن کی سائٹ کو چینج کر دوں گی تو یہ چکن بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے وہ اس لیے کہ چکن کی میری نیشن میں ہی میں چکن کو پکا رہی ہوں تو چکن کے اندر تک تو ٹیسٹ جانا ہی ہے چکن بہت ہی سوفٹ بن کر تیار ہوگا اور چکن کے اندر سے بلیڈ بھی نہیں نکلے گا تو بس زیادہ نہیں دس منٹ کے لیے ہی چکن کو ہم سٹیم دیں گے دس منٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ چکن کا پانی جو اس نے چھوڑا تھا تقریباً ڈرائے ہو چکا ہے اور چکن سکسٹی پرسنٹ تک گل چکا ہے بس جی اسی سٹیج پر فلیم کو آف کر دیں چکن کو نکال کر ایک سائٹ پر رکھ دیں اور تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں تو جب تک چکن تھنڈا ہو رہا ہے مزے دار سی چٹ پٹی کراری سی کوٹنگ بنا کر تیار کر لیتے ہیں جو بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوگی تو یہاں پر لے لیے میں نے ایک کپ دہی اچھا دہی جو آپ لوگوں نے لینا ہے زیادہ گاڑھا نہیں لینا دہی میں ڈالوں گی تقریباً میں ایک ٹیبل سپون کے قریب کشمیری لال میچ کا پاورڈر اچھے کلر کے لیے ڈال رہی ہوں یہ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو آپ ریگولر میچ ڈال لیں مگر پھر اس کی کونٹیٹی کو کم کر لیں اس کے بعد جی ڈالوں گی میں اس میں کالی میچ کا پاورڈر ایک ٹی سپون کے قریب اور شامل کریں گے اس میں موٹا کھٹا ہوا زیرا ایک ٹی سپون دھنیا موٹا کھٹا ہوا استعمال کروں گی ایک ٹیبل سپون بھر کے ایک چوتھائی ٹی سپون اس میں پسا ہوا گرم مسالہ بھی ایڈ کریں گے چکن کے فلیور کو بڑھانے کے لیے میں چائنیز نمک کا استعمال کر رہی ہوں ایک ٹی سپون ضروری نہیں کہ آپ بھی ڈالیں نہیں ڈالنا چاہتے تو سکپ کر دیں نہیں ہے تو چکن پاورڈر کا استعمال کر لیں تو جیسے آپ کا دل چاہے اس کے علاوہ میں اس میں ہاف ٹی سپون نمک بھی ڈالوں گی کیونکہ آل ریڈی چکن میں ہم نمک ڈال چکے ہیں اس کے علاوہ چکن کو کرسپی کرنے کے لیے آدھا کپ کے برابر بیسن اور آدھا کپ بھی کون فلور کا استعمال کریں گے تو آپ لوگوں نے میدہ نہیں ڈالنا کون فلور ہی ایڈ کرنا ہے چکن بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوگا انشاءاللہ پہلے مکس کر لیں اچھے تریقے سے ساری چیزوں کو اچھا یہاں پر مجھے کلر کی ہلکی سی کمی لگ رہی ہے سپون کے قریب پہلے دہی میں ساری چیزوں کو اچھے تریقے سے مکس کر لیں بیسن کی گھٹلیوں کو ختم کر لیں اور پھر اس میں پانی آئٹ کریں اگر پہلے ہی آپ لوگوں نے پانی ڈال لیا تو بیٹر پتلا ہو جائے گا تو دیکھیں پہلے میں نے دہی میں ساری چیزیں مکس کی اور اس کے بعد آدھا کپ پانی ڈال دیا ہے مکس کر لیتے ہیں ساری چیزوں کو جو یہ ہم بیٹر بنا کر تیار کر رہے ہیں نا یہ زیادہ کارہ نہیں ہونا چاہیے ایک لیکوٹ کنسسٹنسی میں اسے رکھیں گے تب ہی تو چکن کرسپی بن کر تیار ہوگا تو چکن فرائے کے لیے بیٹر بن کر تیار ہے آپ لوگ ذرا چیک کر لیں فلوئنگ کنسسٹنسی میں میں نے اسے رکھا ہے چلیں جی اب کیا کریں گے چکن تھنڈا ہو چکا ہے تو چکن کے پیسز اٹھائیں اور اس بیٹر میں ڈال دیں خیال رکھیں کہ چکن اس ٹائم سافٹ ہے تو خلقے ہاتھ سے کوٹنگ کریں اور اس سٹیج پر اگر تو ریسپی آپ لوگوں کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہو ریسپی کو لائک کر دیں اور چٹ پڑے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ تو دیکھیں بس ہلکی سی لیئر لگی ہے کوٹنگ کی آئل کو میں نے پہلے ہی گرم کرنے رکھ دیا تھا میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ تو پہلے آئل کا ٹیمپریچر میڈیم ٹو ہائی رکھیں تاکہ چکن ڈالتے ہی کوٹنگ چکن پر چپک سی جائے اور کوٹنگ نہ اترے جب چکن ڈال لیں تو فلیم کو بلکل میڈیم ٹو لوگ کر لیں تاکہ چکن اندر تک پکے اور اچھا کرسپی سی کا ہوا بن کر تیار ہو تو دیکھیں اس طریقے سے اُلڑتے پلٹتے رہیں گے چکن تقریباً پہلے ہی سکسٹی پرسینٹ تک گل چکا ہے بس ہم نے اچھا سا کلر دینا ہے گولڈن سا آپ کو چکن فرائے کرتے وقت تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگ سکتے ہیں جب تک یہ کرسپی نہ ہو جائے چاروں طرف سے گولڈن نہ ہو جائے چکن کو فرائے کر لیں یہ اتنی آسان اور ضائع کے دار ریسپی ہے کہ آپ اگر اس ریسپی کو بنا لیتے ہیں تو ہر دفعہ اسی ریسپی سے چکن فرائے بنائیں گے انشاءاللہ اچھا چکن فرائے کرنے کے بعد میں نے اسے نکال لیا ہے اور اسے سرب کروں گی فرینچ پرائے کے ساتھ تو میری ریسپی سے اگر آپ یہ چٹ پٹا سا چکن فرائے بنا لیتے ہیں تو یقین کریں اچھے اچھے ہوتلوں کی چھٹی ہو جانی ہے میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے ذرا چیک کریں چکن ایک دم کرسپی بن کر تیار ہوا ہے اندر تک ذائقہ ملے گا آپ کو اس چکن کا اچھا ویسے تو آپ اسے کیچپ کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں میں نے زیرے والا رائتہ بھی بنا لیا ہے تو دیکھیں لگ رہا ہے نا ٹیسٹی تو ایسا بھی بنائیں تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں آپ کے ایک پیارے سے کمنٹ کا مجھے انتظار رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تیل تین اللہ نگے بان